تو آئیے ودھائیق ستپال سنگھ ستی نے بھی معاملے پر پردیش سرکار کی چھٹکی لی ہے انہوں نے کہا کہ پردیش سرکار کا ایک نیا کارنامہ سامنے آیا ہے جس سے پورے دیش میں اس سرکار کی کرکری ہو رہی ہے مکہ منتری کے کسی کارکرم کے لیے سموسے اور انہے خانے کا سامان منگوایا گیا اور اس کو سٹاف کے لوگوں نے کھا لیا لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان سموسوں پر سرکار نے جہاں بٹھا دی ستپال ستی نے بتایا کہ پردیش میں بڑے بڑے سکینڈل ہو رہے ہیں مکہ منتری کو اور پولیس ویبھاگ کو ان پر دھیان دینا چاہیے ہمارچل پردیش میں جب سے کانگرس کی گورنمنٹ آئی ہے تو ہمارچل میں الگ الگ طرح کے سکینڈل ہو رہے ہیں الگ الگ طرح کے ٹیکسز لگ رہے ہیں الگ طرح کے انکواری ہو رہی ہیں اسی طرح کے انکواری میں سے ایک نیا بلکل جس سے ہمارچل پردیش کا پورے دیش کے اندر مجھا بھول راج میڈیا کے مادیم سے کہ مکہ منتری جی کے کسی کارکنم کے لیے سموسے مگائے گئے ایریڈیسنل ہوتل شملا سے اور اس میں ان سموسوں کو کچھ لوگوں نے سٹاپ کے لوگوں نے کھا لیا اس کے اوپر انکواری بٹھا دی سموسوں کی اب اس سرکار کو اتنے بڑے سکینڈل ہو رہے ہیں مکہ منتری جی کو یہ دھیان میں رکھنا چاہیے اور پردیش کے پولیس کے بیبھاگ ادھکاریوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جو بڑے سکینڈل اس پردیش میں کون کون کیا کیا کھا رہا ہے سیئے محبت سے لے کر کے سیکٹر تک تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جانا چاہیے لیکن اس کی انکواری کی رپورٹ میں دیکھ رہا ہوں جی میرے پاس پوری انکواری کی رپورٹ ہے ایک ڈپٹی ایس پی کیس میں جوٹی لگا دی گئی اور اس نے پوری انکواری کی اس نے پوری ڈٹیل میں جو بتایا ہے کہ کس طرح سے اس محبت سے کس کے لیے آئے تھے کس نے کھا لیے اب اس میں حیرانی والی بات یہ ہے کہ پہلا تو ایسی چھوٹی سی چیز کے اوپر انکواری بٹھانا اور اس کے بعد اتنے بڑے عدیقاریوں کو اس میں سلپت کرنا اور اس کے بعد جن لوگوں کی گلتی دھران میں آ رہی ہے ان کو انٹی سٹیٹ اور انٹی گورنمنٹ ایسا ان کو شبت دیا گیا ہے تو میں جب مانتا ہوں کہ سرکار کو صرف جنتہ کی چندہ نہیں ہے اپنے کارکرام کے اندر جو سمسے کھا جانے ہیں اس کی انکواری کی چندہ ہے